موسیقی اگر آپ کو اپنا ایلم ایس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں آج ہم نے چپٹر نمبر 34 یا لیکچر نمبر 34 کو ڈسکس کرنا ہے بسکلی کال والے ٹاپک سے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا تھریڈ پول کے مطالق پہلے ہم نے تھریڈ پول کو ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹاسک وغیرہ کو تو تھریڈ پول ہمارے پاس کیا ہوتے تھے تھریڈ پول ہمارے پاس وہ فائلز ہوتی تھی یا وہ میتھڈز ہوتے تھے جس میں ہم ایک ہی وقت میں سارے تھریڈز کو سیو رکھتے تھے اور وہ تھریڈ ہم کیسے ان کو یوز کرتے تھے وہ اس وقت یوز ہوتے جب ہم ان کو کل کرواتے تھے یعنی جہاں پر ان کے ضرورت ہوتی وہ تھریڈ جا کے وہاں پہ یوز ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ کیوں میتھڈز میں کام کرتے ہیں کیوں کا مطلب ہوتا ہے کتار ایک انہوں نے کتار بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کتار میں وہ کیسے یوز ہوتے ہیں کہ جس بھی thread کو ذرات ہوتی ہے کال ہونے کی جس بھی thread کو ہم نکال کروانا ہوتا ہے یا جس بھی thread کو ہم نے use کرنا ہوتا ہے اس قطار میں سے یا اس کیو میں سے اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر وہ thread جا کے use ہوتا ہے جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اسی thread میں یا اسی کیو میں وہ واپس چلا جاتا ہے task ہمارے پاس کیا تھا task ہمارے پاس یہ تھا کہ جیسے real life میں ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاس task تھا اب task ہمارا جو ہے اس کے مطالق ہم نے تو تھوڑا سا discuss کیا تھا لیکن task بھی ایک طرح سے ہمارا thread ہے لیکن کال ہم نے جو properties discuss کی تھی ان کی تو ان میں ہم نے سمجھا تھا کہ task جو ہے وہ thread سے advantage ہے اس کا ہم thread کو ایک ہی وقت میں دو جگہ call کروا سکتے ہیں task کو بھی ہم call کروا سکتے ہیں لیکن thread کو call کرنوانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے code تھوڑا ہمارے length تھی ہو جاتا ہے جبکہ task کے لیے ہم just اس کو instruction دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے وہ اپنے طریقے سے پھر آگے جا کے CPU کی مدد سے یا input output کی مدد سے وہ آگے جا کے وہ ہی ہمارا جو کام ہوتا ہے یا ہمارا جو code ہوتا ہے code کو execute کروا دیتا ہے اب نیچے ہیں یہ task کی continuation, exception, return یہ کیا ہوتے ہیں continuation سے مراد ہے کہ ایک کم جب مکمل ہو تو اس کے بعد کون سا کام کرنا ہے basically task ہوتا بھی یہی ہے اب ہمارے پاس میں نے real time example لی تھی ہمارے پاس جو project آئے ہیں تو ان میں سب سے پہلے انہوں نے ہمیں task دیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا بنانا ہے srs جب ہم نے بنا لیا وہ ہمارا complete ہو گیا task completion ہو گی اس کے بعد continue رکھنے کے لیے project انہوں نے کیا کہا پھر اس کے فوراں بعد ہی ایک دن کا بھی time نہیں دیا انہوں نے rest کا اس کے فوراں بعد ہی انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا design document وہ کرنا ہے بنانا ہے جب ہم نے design document بنا لیا پھر وہ کوئی بھی time دیا بے گار انہوں نے کہا کہ آپ test phase پہ لگ جائے جب test phase ہم نے بنا لیا تو پھر کوئی بھی انہوں نے delay نہیں کروایا ہمیں یعنی ایک دو دن کا rest نہیں دیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے final project جو final presentation ہونی ہے اس پہ کام کرنا ہے اس کے بعد ہوتی ہے ہماری exceptions exceptions basically errors وغیرہ ہوتی ہیں جب ہم code کو run کرواتے ہیں اور اسی run time میں ہمارے پاس کچھ exception generate ہو جاتی ہیں یعنی error generate ہو جاتی ہیں CPU پہلے کیا کرتا ہے CPU کہہ لیا compiler کہہ لیں وہ اس کو execute کرتا ہے execution میں جو بھی exception ہمارے پاس یعنی error آ جاتے ہیں ان کو وہ ہمیں دکھاتا ہے جس طرح ہم dev c++ میں کوئی بھی code run کروائیں تو نیچے red line آ جاتی ہے کہ اس میں یہ exception ہے یعنی یہ error ہے جس کی وجہ سے یہ code run نہیں ہو رہا تو جب exception throw ہوگی تو ایک thread کی exception handling دوسرے thread سے independent ہوتی ہے یعنی اگر ایک thread میں exception ہے تو دوسرے thread میں وہ exception نہیں آ سکتی ٹھیک ہے دوسرا thread اپنی مرضی سے ورن ہوگا اس کو جو task دیا گیا ہے وہ اسی task پہ عمل کرے گا جس بھی thread پہ exception ہوگی وہ رک جائے گا دوسرا call call کرتا رہے گا یا پھر compile میں compiler ہوتا رہے گا اور جب ہم task کو result دیتے ہیں تو exception اس point پہ read throw ہوتی ہے read throw کیسے ہوتی ہے جب بھی کوئی task ہمارا complete ہوتا ہے اس میں کوئی exception generate نہیں ہوتی complete تب ہوگا جب ہمارے پاس کوئی بھی exception generate نہیں ہوگی اگر اس میں exception generate ہوگی تو وہ تو رک جائے گا اگر میں real time example دوں جب ہم سبزی لینے جاتے ہیں تو ہم direct گھار سے نکلتے ہیں یہ ہمارے سبزی کی دکان ہے جب یہ ہے ہم سبزی کی دکان پہ پہنچتے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہوگیا task complete ہوگیا کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ٹھیک ہے تو ایک task تو ہے پہلے ہم نے اس پہ پہنچنا ہے پھر دکان دار سے سبزی لے کے دوبارہ گھار آنا اس بیچ پہ ہم کسی اور دکان کی پاس چلے جاتے ہیں یا ہمارا دوست ہمیں مل جاتا ہے راستے میں تو وہ کیا آگیا ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بیسکلی exception آگیا ہے جو ہمیں task کو complete ہونے سے روک رہے ہیں یہ ہے task completion کی exceptions وغیرہ اس کے بعد آجاتا ہے یہ ہمارا یہ returns returns کیا کرواتا ہے بیسکلی returns وہ ہی جو ہم نے code لکھا ہوتا ہے اس کو execute کروا کے return کرواتا ہے task completion source task completion source اور task delay یہ کیا ہوتا ہے task delay کا مطلب ہے کہ ایک task کو ہم نے تھوڑے time کیلئے delay کر دیا کہ اس task کو ابھی تھوڑے time کیلئے رہنے دو اور جو دوسرا task ہے اس task کو آپ کر لو بیسکلی کل ہم نے دیکھا تھا multi threading کے concept میں ایک thread کیا کرتا تھا اس task کو تھوڑا سا وہ sleep کر دیتا تھا ایک thread sleep ہو جاتا تھا تو دوسرا thread اس کی جگہ پہ آکے اس کو وہ run کروا دیتا تھا یہ task delay بسکلی وہ ہی ہے یہاں پہ پیرا جاتا ہے ہمارے پاس synchronous اور asynchronous method یا programming synchronous اور asynchronous programming ہمارے پاس کیا ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس synchronous ہوتی ہے represent the set of activities that starts happening together at the same time synchronous میں ہمارا جو data ہوگا یا ہمارا task ہوگا وہ یعنی ایک line میں ایک queue میں جس طرح ہماری اپنا سمجھ لیں کہ جو ہماری a b c ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے ایک line میں چلتی ہے a b c d ا کے بعد ہم d تو نہیں بولتے ا کے بعد ہم e تو نہیں بولتے یعنی یہ sequence میں synchronous جو ہے ڈیٹا ہے یا synchronous programming ہے وہ ہماری چلتی رہے گی تو یہ ہمارے لئے bad ہے bad کیوں ہے اس کے کچھ disadvantages بھی ہیں advantage بھی ہیں advantage اس کا یہ ہے کہ وہ جو کام ہم نے اس کو دیا ہے وہ اس کو run کروا کے ہی چھوڑے گی اس کے بعد جب وہ run ہوگا تو اس کے بعد وہ دوسرا program کو run کروائے گی اب وہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک project آتا ہے یا پھر ہم نے اس پوری pdf کو read کرنا ہے اس کے ساتھ complete کر کے پھر ہم نے دوسرا pdf read کرنا ہے تو اس طرح تو ہمیں بہت سارا time لگ جائے گا یعنی اگر ایک ہی وقت میں آپ کے پاس چار چار assignment آ جاتی ہیں آپ ان assignment کو synchronously کرتے ہیں یعنی جو آپ کو پہلے ملی ہے اس کو کرتے ہیں پہلے جب وہ complete ہو جاتی ہے تو آپ بعد میں دوسری کو complete کرتے ہیں اب پہلی اگر ہماری assignment ہے وہ بہت ہی difficult ہو وہ تین چار دن میں آپ سے نہ بن پا ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ دوسری assignment کو چلا لیں گے نا کہ وہ نہیں بن رہی چلو اس کو last میں کر دیں گے جو ہمیں question آتا ہے ہم اس کو کر لیں یا جب بھی ہم paper دینے جاتے ہیں تو paper میں سب سے پہلے ہم وہی question کرتے ہیں جو ہمیں آتا ہو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ question کتنے number پہ ہے پہلے پہ ہے تیسری پہ ہے یا آٹھویں number پہ ہے تو synchronous method یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلی ہی line پہ اٹھ کے رہتے ہیں ہم اس کو کر کے ہی جان چھوڑتے ہیں تو اس کا یہ disadvantage ہے تو it badly impacts the user interface that has just one thread to run its entire user interface code یعنی وہ پہلے والے code کو یا پہلے والے task کو complete کروائے گا پھر جا کے دوسرے والے code کی طرف دیکھے گا کہ ہم دوسرا code کیا ہے پہ Asynchronous Basically Multi Threading پہ ہی کام کرتا ہے Asynchronous میں کیا کرتے ہم You Can Move To Another Task Before The Previous One Finishes کہ ایک ہمارا task complete ہوتا نہیں یا ہم دوسرے task پہ چلے جاتے ہیں کال ہم نے Multi Threading میں بھی یہ ہی use کیا تھا یہ جو میں بار بار multi threading یا thread pool یا task کی بات کر رہا ہوں یہ وہی topic ہے 34 اور 35 lecture ہمارا ان دونوں topics کو ملا کے بنا ہوا ہے ان دونوں topics میں تھیوری پڑی تھی یہا پہ کوڈ کو دیکھنا کہ وہ کیسے ورک کر رہے ہیں اچھا جو asynchronous typically returns quickly وہ ہمیں quickly response کر دیتا ہے اب دیکھیں quickly response کیسے کرے گا اگر ہم نے اس کو counting پہ لگا دیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا data ہے وہ کیا کرے count کرے پہلا data وہ دیکھے گا کہ اس کی count tation میں ہمیں کیا ہے problem آ رہی ہے اس میں کچھ error generate ہو رہے ہیں تو اس error کو کیا کرے گا اس error کو نہیں دیکھے گا پھر دوسرے method پہ چلا جائے گا دوسرے method run کروائے گا وہ یہ دیکھے گا کہ user کو کوئی output ملتی رہے جب تک وہ پہلے method کو پھر error اس handle کر کر گا ٹھیک ہے اچھا thread start run thread start بھی ہوتے ہیں thread start کر وقت end کر رہے کس جگہ پہ thread کو call کر رہنا ہے اس کو thread start کر تے ہیں task run بھی ہوتا ہے at continuation continuation میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی بتایا ہے continuation کیا ہوتا continuation وہ ہوتا ہے جب ہم کون سا کر نا ہم اس کو کوئی نہ کوئی آگے instruction دے دیتے ہیں آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے for i.o bounds we can usually work threads i.o کیا ہوتا i.o سے مراد input i.o bound input output bound میں کیا کرتے ہم thread کے بغیر ہی کام چلا لیتے ہیں کیونکہ جو بھی execute کروائے تو user کو کیا ہو گا تھوڑا delay لگے گا پروگرام کو execution میں تو جو بھی یہ لیتے ہیں مطلب time تو وہ bell لے لیں processor لے لیں یا کچھ بھی لے لیں تو hang تصور کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور far cpu bound we can start and return task cpu bound سے مراد کو complete کروانے میں یا اس task کو جلدی سے run کروانے میں نیچے ہمارے پاس asynchronously code دیا ہوا ہے asynchronously میں نے آپ بتایا ہے کہ کون سا ہمارے پاس پہلے execute ہو رہا ہے جو اس کے پاس سب سے پہلے سب سے easily execute کروا دے گا اور جو difficult لگ رہا ہو گا وہ اس کو تھوڑا نیچے جا کے execute کروا دے گا اس کو میں آپ رن کروا کے دکھاتا ہوں یہ نہیں کوئی اور ہے اب asynchronous method کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے await keyword await keyword کہا پہ use ہوتا ہے وہ basically یہ جو ابھی new variant آیا تھا اس time c sharp کا 5.0 تو وہاں asynchronous کے ساتھ await keyword تھا await keyword کیا کرتا ہے وہ delay کرتا ہے asynchronous کو کروانے میں کیسے delay کرتا ہے asynchronous تو میں نے اوپر آپ کو بتا دیا کہ وہ اوپر نیچے دائیں بین ادھر دیکھتا رہے سب سے پہلے اس کو ہی وہ complete کروائے گا جو اسے easy لگے گا یا جس کو execute کروانے میں تھوڑا time لگے گا تو یہ await keyword کیا کہتا ہے وہ اس کو ایک chance دیتا ہے موقع دیتا ہے کہ آپ پھر سے دیکھ لو جو جو important code ہے وہ ہمارا سب سے پہلے execute ہو جائے asynchronous method کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ user واقعی ہم سے output لینا چاہتا ہے اگر user difficult output لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو difficult low چاہے ایک دو second لگ جائیں تو await keyword ہم اس طرح سے use کرتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو practically بھی ایک example دکھا دیتا ہوں اس example بھی ہم نے کیا کروائے ہیں await اور asynchronous method کو ہم نے use کیا ہے یہاں پہ ہم نے method one بنایا ہے اور نیچے method two بنایا ہے method one میں کیا کرتے ہیں ہم نے far loop چلا لی ہے اور اس far loop سے ہم نے کہا print کرواؤ method one is running ٹھیک ہے اور اس کو کب تک print کرو جب تک آئی less than 10 نہ ہو جائے نو مرتبہ اس کو print کرواتا جائے گا method two میں ہم نے 25 مرتبہ print کرونا ہے method two is running delay ہم نے دیا ہے 100 یعنی آدھا millisecond تو بسکل یہ work کیس طرح کرے گا کیونکہ ہم asynchronous method کے ذریعے اس کو لیا ہے تو وہ دیکھے گا کہ سب سے پہلے یہ نہیں دیکھے گا کہ method one لکھا ہے method two لکھا ہے وہ ان دونوں کو پہلے execute کروائے گا دیکھے گا کہ پہلے کون سا execute ہوتا ہے ہمارے پاس جب وہ دیکھے گا method one execute ہو رہے پھر اس کے بعد method کو پکڑے گا دو تین method two کو پھر method one کو اس طرح one two one two چلتا رہے گا اس کی execution ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے اس نے method one کو execute کروایا پھر دو مرتبہ two کو execute کروا دیا پھر one کو پھر two کو پھر one پھر two پھر one پھر two ایسے وہ چلتا رہا جب تک اس کی far loop end نہیں ہو گئی تو asynchronous method randomly output generate کرتا رہتا ہے await اس کو تھوڑا سا time delay کرواتا ہے کہ آپ execute کروا رہا ہے اس کو سوچ لو یہ باقی سارا code ہے یہ اپنے دیکھ لینا یہ اتنا important نہیں ہے asynchronous method does not change method so not need to list in interface اب اس کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ asynchronous method ہمارا randomly generate code اس کا کوئی بھی expression کو change نہیں کرتا output تو وہ ہی لیتا ہے یا دیتا ہے جو user نے input کروایا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے output دیتا ہے یعنی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر randomly اس کو output دے رہا ہوتا ہے تو کبھی user یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو randomly ہمارے پاس output دے رہا ہے کہ ہم نے پروگرام میں اوپر نیچے کوئی coding لکھ دی ہے یہ method کو ہم نے اوپر کال کروانا تھا اور یہ تو یہ پہ نیچے کال ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ان کے method کو change نہیں کرنا بلکہ یہ تو اس کی خاصیت ہے یہ randomly number generate کروا رہا ہے اب جوا کے اندر ہم نے جی ایس پی سرولیٹ پڑھاؤ تو اس میں بھی اس طرح ہم function بنا سکتے ہیں کہ ایک ہی time میں randomly number generate کروا سکتے ہیں تو can add asynchronous when implementing تو implementation کے time پہ وہ کیا کرتا ہے asynchronously کام کرتا ہے capturing local state in await اب اس کا مطلب ہے کہ آپ locally یعنی اپنی طرف سے await method کو کیسے use کر سکتے ہیں asynchronous کے علاوہ await method کو اپنے طرف سے بھی use کر سکتے ہیں when execution resumes in continuation local variables have the same value compiler translate into state machine a general method if we do ourselves by doing complex code action before جس کو آپ نے چھوڑی دینا skip کر دینا کیونکہ یہ اسی اوپر والے code کے متعلق لکھا ہوا ہے یہ آپ نے اس code کو دیکھ کے ڈر نہ نہیں ہے کیونکہ یہ اوپر سے examples آ رہی ہیں اور وہ example کو یہ ایک دوسرے سے جوڑ جوڑ کے لکھ رہے ہیں event handler via this loop اور اس loop پہ event handler کو استعمال کر سکتے ہیں event handler کا یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ event handler یا event drive one model کھا پہ کام کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے tasks پہ ہی کام کرتا ہے tasks پہ کیسے کام کرتا ہے event drive model architecture کیا ہوتے ہیں جب ہم کوئی بھی user کو input یا output کرواتے ہیں یا کوئی بھی ہم یہاں سے click کرتے ہیں میں یہاں سے click کر رہا تو یہ event generate ہو رہا ہے اب یہ اس کے back end پہ جو code ہو گا میں جب اس کو click کرتا ہوں تو event generate ہو گیا وہ execute ہو گئے یہاں پہ مجھے blue line مل رہی ہے یہ basically event ہے جہاں پہ میں click کرتا ہوں مجھے وہاں پہ ہی blue line مل رہی اس کے علاوہ کہ blue line نہیں مل رہی یہ ہوتا event drive one model جو چیز آپ کر رہے ہیں اس وقت اس کی output مل اس کے علاوہ جو بھی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے اس کی آؤٹ پور نہ ملے ہمارے پاس یوپر والا code ہے اس کو skip کر دینا ہے یہاں سے task finish بھی ہو گیا ہے جب ہمارے پاس execution کے باس جو چیز بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے یا جو چیز بھی compiler ہمیں compile کر وا finish ہو جاتا ہے وہ یہاں پہ synchronous programming کو run کر رہے ہیں synchronous میں کیا ہوگا synchronous میں یہ ہوگا کہ ایک چیز complete ہوگی اس کے بعد دوسری چیز کو لے گا یعنی ایک task complete کر وائے گا یہاں پہ دیکھیں اب کیا کہتا ہے کہ ایک variable ہے task کے name سے print answer to life یہ انہوں نے یہاں پہ ایک main method دیا ہوا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس run ہو جائے یہ انٹیجر انہوں نے 21 کو 2 سے ضرب کروائی ہے جب یہ ہمارے پاس task complete ہو جائے تو کیا آنا چاہیے ہمارے پاس done کہ ہمارا task complete ہو گیا یہاں پہ کیا وہی بیسکلی paralysm ہوتی ہے paralel programming کیسے کام کرتی ہے concurrency اور paralel programming اگر آپ کو کل کا lecture یاد ہو تو concurrency کیا ہوتی ہے concurrency جو ہوتی ہے اس میں multi threading ہوتی ہے وہ ایک interface پہ یا ایک machine پہ استعمال ہوتی ہے جب جو ہمارے پاس parallel program ہوتی اسے سمجھ لیں کہ ایک موبائل ہے اس میں بیقت وقت ہم دو games کھیل رہے ہوتے ہیں concurrency اب وہی دو game ہم موبائل پہ الگ الگ کھیل رہے ہیں تو وہ کیا ہے مارے پاس وہ paralysm ہے paralel کام کر رہے ہیں باقی اول اپنے code ہے یہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے task based asynchronous method یہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک task ہمارے پاس overload ہوگا پھر اس کو ہم cancel بھی کروائیں تو ہماری مرضی یا پھر جب وہ complete ہوگا پھر ہمارے پاس جا کے کوئی نہ کوئی دوسری چیز وہ ہمارے پاس return کروائے گا یہاں پی lecture چیز 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 پاس پی چیز 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 چیز